اور مجھے تعجب ہیں ان لوگوں کی سوچ پر جو لوگ ماہیں شابان کی پندرہ بھی شب یعنی شب براعت کی نماز مغریب کی چھے رکعت نفل مغریب کے بعد چھے رکعت نفل کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں کرنا چاہیئے بہت اچھی بات ہے لیکن ان لوگوں کا اگر ہم جائزہ لے تو نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے اس دن کی یعنی آج ہی کے دن کی فجر نہیں پڑی تھی یہ لوگ جو چھے رکعت نفل پڑنے کے لیے بھیڑ رکھا رہے گئے دھنکم بکی کر رہے گئے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج کی فجر کی نماز نہیں پڑی اور یاد رکھے نمازیں فرض ترک کر کے چھے نہیں چھے ہزار رکعت بھی نفل پڑھ لو تمہاری نفل خدا کے دربار میں مقبول نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج کی بھی فجر کی نماز نہیں پڑی زہر نہیں پڑی اصل اللہ ماشاءاللہ پڑی اور مغرب میں آکے بھیڑ لگا مجھے بتائیں نفل کے مقاملے فرض کا مقام کتنا بلندے ہیں صدیق قیقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس بندے پر فرض نماز باقی ہے اس کی نفل نماز زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی رہے جب تک کہ وہ اپنا فرض ادھانا ٹھیک ہے چھے رکعت نماز ضرور پڑھے لیکن فرائض کے ساتھ پڑھے تب وہ چھے رکعت آپ کو فائدہ پھوٹھائیں لالچ میں تو ہم آگے روزی میں برکت کی ہے دو رکعت عمر میں برکت کے لیے دو رکعت پلاو کے دفع ہونے کے لالچ میں تو ہم آگے اور اچھی بات ہے خدا کے دربار میں آؤ لالچ کے مانے سے آ جاؤ لیکن نوافل سے زیادہ فرائض کو ہمی جائے اور سچی دوما کرو اور سچی دوما کرو